موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلب الکرام اکرہ افاظ بوائس کنڈری سکول کہ آج ہم جماعتِ ہفتوں کلاس میں موجود ہیں مضمون ہیں اُردو سبق ہے نات تو ناتہ بزرات نے تیلے بھی پڑھ لیا اور اس کی تاریخ بھی پڑھ لیا اور بلندخوانی بھی میں نے آگے سامنے کروایا اور الفاظ و مہانی بھی میں نے لکھ دیئے اب آج ہم نات کے جو ابتدائی عملی کام سوالوں جواب کے صورت میں ہیں وہ ہم پڑھائیں گے اور آپ بزرات کے سامنے میں نے بول میں ان کو لکھا بھی ہے جوابات کو لہٰذا آپ ان کو بہت سے توجہ کے ساتھ دیکھ بھی لیں اور پھر اپنے کامی میں ان کو صحیح خوشت انداز میں اتھارے لیں اس وقت جوابات ہفتم مضمون اُردو ہیں اُردو کی کتاب صفحہ نمبر گیارہ پھول کر کے دیکھیں اُردو کتاب صفحہ نمبر گیارہ صفحہ نمبر گیارہ میں دیکھیں مشت ہے سب سے پہلے ہیں اس میں سوالات یہ پوچھا ہے درجی زہر سوالات کے مختصر جواب دیں پھر اس کا ایک جز علف پھر علف کی صورت میں پھر تین چار جز ہے چار سوالات ہے بار جین اور دار ہار یہ پانچ چھار چھار سوالات ہے اب ان سوالات میں سوالات تو کتاب کے اندر موجود ہے ہر سوال کی جواب میں نے بورڈ میں اتارا ہے سوال نہیں اتارا ہے اس لیے کہ بورڈ میں جگہ کی کمی کے باعث نہیں اتارا سکی سوال تو کتاب کے اندر موجود لیکن اس کی جواب میں نے بورڈ میں اتارا ہے ہکہ ہے اور اسی کی طرف دیکھیں سب سے پہلے سوال دیکھیں کتاب صفحہ نمبر گیارہ میں سوال یہ ہے اس نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے اس نظر کے اندر جو نات کی شکل میں جواب ازراد کے سامنے آئے تھا اس نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے تو اس کی جواب میں نے مختصرا بورٹ میں اتارا ہے دیکھو بورٹ کی طرف توجہ کریں جو جواب نمبر ایک ہے بور کے طرف نظر رکھیں جواب نمبر ایک چونکہ سوال تو اس انداز میں پوچھا گیا کہ متفصیلی جواب مانتا ہے لیکن میں نے مختصر انداز میں کچھ الفاظ فکر جملے دکھے ہیں اسی جواب کے صوبیت میں جواب نمبر یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبوروں کی مدد فرماتے یوزو صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سادگی اور فقر کی زندگی گزارتے فقر سے مرد فقیرے سادگی اور فقر کی زندگی گزارتے دونوں جہاں کے بادشاہ ہونے کے بوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اختیار نہیں کیا عیش و عشق تمہاری زندگی نہیں گزاری بلکہ سادگی اور فقر کی زندگی گزارتے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فیار و محبت اور درگزر کی تعلیم دی مات کرنے کی آفر کی تعلیم دی ایک دوسرے کے ساتھ فیار و محبت کے ساتھ گزرنے کی تعلیم دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات یہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں دعاوں میں اپنی امت کے لیے روتے تھے راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانتے اور دعاوں میں اپنی امت کے لیے روتے تھے ان کی مغفرت کے لیے ان کی قیامت کے آزاد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ میری امت کو جہنم سے بچا لیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے قیدیوں کو آزاد کرتے ان پر شکت کا دست رکھتے اور ان کو مارک کرتے اور ان کو چھوڑاتے تھے تبی اس طرح تا کہ قیدیوں کے عوض میں جو پیسہ ہوتا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے اور ان کو چھوڑاتے یہ سوال نمبر ایک کی جواب ہو گیا سوال نمبر دو کتاب میں دیکھ لیے سفن نمبر گیارہ میں سوال نمبر دو ہے ایک شہر کا مصرہ حضورات کا سناو اس پر کے مشکیں کھوڑ دی جس نے اسیروں کی پوچھا گیا کہ اس مصرہ میں کس تاریخی واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے اس مصرہ کے اندر کس تاریخی واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے تو جواب اور پر دیکھے جواب نمبر دو اس مصرہ میں جنگ بدر کے قیدیوں کی جانب اشارہ کیا گیا جنہوں کی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا اور ان کے خود ہاتھ پاؤں کو کھوڑ کر کے ان کو آزاد کر دیا اور چھوڑ دیا تیڑیوں کو سوال نمبر تین ہے سوال نمبر تین کتاب میں دیکھ سفن نمبر گیارہ سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی یہ پوچھ رہا ہے کہ درجہ بارہ مصرے کی اپنے الفاظ میں تشریح کے دیئے تشریح کے دیئے اپنے الفاظ میں تو میں نے مختصر یہاں پر یہ بھی کام کیا ہے اپنے الفاظ میں نکاحب کے لیے آپ اپنے الفاظ کی طرف توجہ کریں جواب نمبر تین درجہ بارہ مصرے کی تشریح یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو جہان کا بادشاہ بنایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں جیسی طرز زندگی گزارنے کے بجائے سادہ اور غریبوں جیسی زندگی گزاری تاکہ امت کو ایک عمدہ نمونہ دے اسی طرح امت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی طرح زندگی گزارے ایک نمونہ کے طرح پر جو نے اپنی زندگی کو امت کی لیے پیش دیا سوال نمبر چار کتاب میں دیکھے سفر نمبر گیارہ درود اس پر جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے اس میں پوچھا گیا ہے درج بارہ مصرے کا اشارہ قرآن پاک کی کس آیت کی طرف ہے اس آیت اس سوال کا جواب دیکھئے بورڈ کے طرف توجہ کریں میں نے وہاں پر لکھا ہے جواب نمبر چار درج بارہ مصرے میں قرآن پاک کی آئے وَمَا أَرْسَلْمَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِلْعَارَمِينَ اس مصرے میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے امید ہے کہ آپ اگرات میں توجہ یقفی کی ساتھ سنا ہوگا ہومورگ کے اندر یہ کیا مانی کا کافی میں خوشت انداز میں تحریب کریں اپنے یہ کام کو خوبصورت انداز میں تحریب کریں اور اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں عزیز اللہ